نحمدوہو و نسلی و نسلیم عالی رسولی بلکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز سامائن اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتوہو میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں رب کائنات سب کو سید مان تحمد رسول اللہ بھی زندگی آتا فرمائے ہم سب کے ہر مشکل پریشانی و تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے ہمیں ذہنی روحانی جسمانی عذیت و تکلیف و بیماریوں سے نجات عطا فرمائے ہمیں ذہنی و روحانی سپون عطا فرمائے ہمیں بیمارے دنیا سے بچا کر بیمارے مدینہ بنائے اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لئے وہ عطا فرمائے اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے آمین سمہ آمین آج ماشاءاللہ سے پچیس سفر المظفر اور آخری ہفتے کا دن ہے آج کے دن جو میں آپ لوگ کے لئے وزیفہ لے کر آئی ہوں اللہ پاک کی لادلی تصویح ہے اس کو صرف آپ نے تین بار پڑھنا ہے اور پڑھ کر دیکھیں کہ آج آپ پر کیسے کرم اتا فرمے گے ربکار کائنات آخری ہفتے کا لادلہ وزیفہ ہے یہ اس وزیفہ کو آپ کسی بھی مقصد کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کی جو سالوں سے روپی ہوئی مرادیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی جو بھی مانگیں گے ربکار کائنات سے انشاءاللہ انشاءاللہ والا عزیز ربکار کائنات آپ نے حکم سے آپ کی آراجت اور مراد کو پورا عطا فرما دے گا بہت ہی کمال کا مجرب اور پاورفل وزیفہ ہے اس وزیفہ کو آج کے دن سکت مت کیجئے گا چھوڑیے گا مت جیسے وزیفہ ملے فورا پڑھ لے گا فورا کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو آپ اس وزیفہ وزیفہ کو اپنے پاس سیف کر لیں اور جیسے ہی ٹائم ملے تو اس وزیفہ کو لازمان پڑھئے گا پڑھ کر دیکھیں گے کہ ربکار کائنات آپ پر اپنا کیسے کسے کر مطاف رمائے گا آپ اس وزیفہ کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کے لئے پڑھ سکتے ہیں ربکار کائنات کے غیبی خوزانوں سے دولت لینے کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ اپنا گھر نہیں ہیں گھر خریدنے کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں لڑائی جگڑے رہتے ہیں چاکہ پریشانی مفلسی گریبی ہے اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اولاد نہیں آپ کے اولاد نہ فرمان ہے اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے گھر میں کچھ بہت زیادہ بیمارے یا آپ خود بیمارے اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں کسی کو دی یا پیسے دیئے واپس نہیں کرے اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہو رہی ہے آپ کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اچھا بھلا کاروبار چلتا ہے اچانک سے بند ہو گیا اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کی زندگی میں آپ کے گھر میں سکون نہیں آپ کے کاروبار میں دولت میں رزق میں برکت نہیں اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ کے اوپر جادو ٹونا بندش نظرے بد حسد کچھ بھی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے پڑھ سکتے مطلب کسی بھی مقصد کسی بھی حاجت کسی بھی مراد کے لئے پڑھ سکتے مگر جب پڑھنے لگے تو رب کائنات کی ذات پاک پر یقین کامل رکھ کے پڑھئے گا کہہ دیں کہ یقین کامل ہوتا ہے پیر کامل نہیں ہوتا اور اچھی نیت رہ کے پڑھئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا مَلَعَمَالُ بِنِّيَاتُ آپ نے صرف عمل کرتے وقت اپنے دلوں میں ذہنوں میں ایسا وسوسہ نہیں آنا چاہئے کہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں پتہ نہیں ہماری مراد پوری ہو یا نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم رب کائنات کے کسی اسم کا یقل ہمیں پاک کا وظیفہ پڑھے اور ہمیں کامیابی نہ ملے گی ہمارے ایمان کی کمزوری جس کی وجہ سے ہمیں نکامی ملتی ہے آپ نے صرف عمل کرنا اس کا فیل اس کا عجر دینا اس ذات پاک کا کام ہے کیونکہ اس کی دست قدرت سے کوئی چیز باہن نہیں اس کو کن کہنے کی دیرہ رفایا کون ہو جاتا ہے آپ نے عمل کرنے کے بعد اس کے کن کا انتظار کرنا انشاءاللہ عزیز رب کائنات آپ کی تقدیر کے بند تعلق کو کھول دے گا نصیب کے ستاروں کو چمکا دے گا آپ کی زندگی میں اسے سے موجزے عطا فرمایے گا کہ آپ دیکھ کر خود حرار رہ جائیں گے آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ عزیز اس کے حکم سے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گھتاں گے کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنجو جو نئے ہیں اس چینل پر اس چینل کو سبسکرائب کرلے بیل آئیکن کو بھی دوبالے تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں اس کا ہارا کروانا چاہتے کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے کسی کام کے لئے وظیفہ کا پوچھنا چاہتے ہوں یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے میں فلمی لادو نبی کے لئے بلوانا چاہتے ہوں تو ویڈیو کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو وارس اپ اور وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر بہنیں یا مائم مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وارس اپ اور وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں جگہ کا نام اور اللہ پاک اکرم ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگ کے لئے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگ کا اجازت مل جائے گی آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے پوری ویڈیو کو دیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کر کے چھوٹ چھوٹ کے سنے اور پھر کوئی بات رہے جو راہ وظیفہ کرے ٹھیک نہ ہو آپ نے نہ تو کسی عمل میں کم کر کے پڑھنا نہ زیادہ بڑھا کر پڑھنا اگر کم جو زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اسی لئے آپ نے مکمل وظیفہ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں بتانے لگے اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے گھر میں آفس مدرس سے یونیورسٹی کالیج شاپ پہ مگر جب پڑھنے لگے بلکل خموشی توجہ سکون کے ساتھ پڑھنا کا وظیفہ قدر میں نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی نہ اٹھنا نہ فون استعمال کرنا ہے اگر ہم وظیفہ کے درمیان کسی سے بات کرتے اٹھتے ہیں فون یا تو ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا ہمیں کامیابی نہیں ملتی اسی لئے آپ نے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی کسی سے بات کرنی اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نماز کے لئے پڑھے تو باوضو ہو کر ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے جہاں بالکل خموشی توجہ سکون کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھ سکیں جب عمل کرنے کے لئے بیٹھ کے تو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا کوئی سبھی درود پاک پڑھ سکتے مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے تو زیادہ بہتر ورنہ کوئی سبھی درود پاک پاک پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینے جس مقصد جس حادث کے لئے آپ اس وزیفے کو پڑھنے لگے ہیں پھر سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وزیفہ پڑھنا ہے وہ ہے قرآن پاک کی سورت کی سورت فاتحہ کی آیت کا کچھ حصہ ہے الحمدللہ اس کو آپ نے تین مرتبہ تری ٹائم پڑھنا پہ ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وزیفہ پڑھنا ہے وہ رب کائنات کی لادلی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اس کو آپ نے تین مرتبہ تری ٹائم پڑھنا ہے پھر ساتھ ہی دیسر ہے نمبر والا وزیفہ رب کائنات کے دو اسموں کو ملا کر پڑھنا تو ایک گنا جائے گا یا ستارو یا غفارو اس کو آپ نے تین مرتبہ تری ٹائم پڑھنا ہے پھر آپ نے پہلا کلمہ لا الہ اس کو آپ نے ایک مرتبہ ون ٹائم پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھا پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینے جس کے لئے وزیفہ کرنے لگے پھر پہلے نمبر پر جو وزیفہ پڑھنا ہے وہ ہے الحمدللہ اس کو آپ نے تین مرتبہ تری ٹائم پڑھنا پر ساتھ دوسرے نمبر والا وزیفہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم اس کو آپ نے تین مرتبہ تری ٹائم پڑھنا پر ساتھ تیسرے نمبر والا وزیفہ رب کائنات کے دو اسموں کا وزیفہ پڑھنا یا ستارو یا غفارو اس کو بھی آپ نے تین مرتبہ تری ٹائم پڑھنا پر ساتھ چوتھے نمبر پر پہلے کلمے کا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس کو آپ نے ایک مرتبہ ون ٹائم پڑھنا بھی ساتھ ہی وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وزیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا جب درود پاک پڑھ لیا اب آپ کا وزیفہ مکمل ہو گیا اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلاند کر لینا سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنے پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وزیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے اگر دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا میرے لیے بھی دعا کیجئے گا جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وزیفے کو کیا رب کائنات اپنے حکم سے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے اپنے کلام پاک اور اسم مبارک کے صدقے آپ کی تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے انشاء اللہ العزیز آمین سمع آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ